یہاں کراچی میں پچاس فری ڈیلیسیس سینٹر کولیں گے ساڑھ تین لاکھ مریضوں کا فری ڈیلیسیس سالانہ ہے یہ ہمارا پوجیکٹ ہے کنفیم کے لئے مسلمانوں کے فری خبرستان انسی وقت میں موجود ہوں جی ڈیسی کی جانب سے سہری تمام ہے کراچی نمائی شوراندی میں بہت بڑی تعداد میں روزتار موجود ہیں بہت بڑی تعداد میں لوگ اس وقت یہاں سہری کے لئے موجود ہیں اس نمائی چورنگی پر اس وقت ہم آئے ہوئے ہیں اور زفر کی جانب سے یہ سہری کا اتمام ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں مومنین موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میرے دونوں تاریف بہت بڑا سہری کا انتظام ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں سوکت موجود ہیں سہری کے لئے اس وقت یہاں دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور بہت بڑی تعداد ہے سہری کے لئے سہری کے لئے اس وقت ہم موجود ہیں جی ڈی سکی جانب سے سہری کا اتمام ہے بڑی تعداد میں اس وقت یہاں لوگ موجود ہیں بغید کسی رمضی نسم کے اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور سہری یہاں سے پھرکے جاتے ہیں ہر روز ایک نیا مینیو میں ہر روز ایک نیا کھانے بہترین کھانوں کی سہری ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں سوکت موجود ہیں اسلام علیکم اس وقت ہم موجود ہیں جی ڈی سکی جانب سے سہری کا نمائش اور انگی میں بہت بڑا اتمام ہے اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مومنین آ کر یہاں پر سہری کرتے ہیں ہمارے ساتھ نمائن موجود ہیں آئین سے جانتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں زفر کی جو یہ کاوش ہے اس میں ہر طرح کے لوگ اس سہری میں شامل ہو رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں جی سب سے پہلے تو جی ڈی سی کو بہت بہت مبارک بات اسپیشلی زفر بھائی کو کیونکہ زفر بھائی ہماری انسپریشنل ہے ہم ان سے انسپائر ہوئے ہیں تب ہی میں نے بھی اپنی فاؤنڈیشن کا آغاز کیا کیونکہ ہماری ایسی ہمت نہیں تھی ہم کرتے تھے اپنی مدد آپ کرتے تھے لیکنے ادھارے کو بنا کے سمالنا چلانا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اور جس طرح زفر بھائی ہنڈل کرتے ہیں چیزوں کو مینج کرتے ہیں یہ بہت بڑی مثال ہے اور جس طرح سے دو سال پہلے میں آیا تھا یہاں کی رونک تھی کووٹ سے پہلے زستخانوں کی اور ساری چیزیں سہری اور افتار کی تو الحمدللہ مجھے اس سے بہتر ہی نظر آ رہی ہے آج دو سال کے بعد جب دوبارہ سہری کا اتمام ہو رہا ہے اور بہت بڑی تعداد کیونکہ میں بلیف کریں کہ جب میں یہ آکے ابھی انٹر ہوا ہوں اور میں نے لوگوں دیکھا ہے تو یہ کچھ نہیں کچھ نہیں پندرہ بیس آزار لوگوں کی کہانی ہے اور اس کو ہاں کو مینج کرنا اور جتنا ڈسپلین سے مینج کرنا ہے یہ بہت بڑی بات ہے ہر روز اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا آنا روز با روز لوگ بھڑھ رہے ہیں اور آپ ہی دیکھیں ماشاءاللہ سے کہ کتنا انتظام ہے یہ بلکل جی سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ کہ دیکھیں کہ آج کل کی بڑھتی بھی مہنگائی کے حساب سے جس طرح سے لوگوں کو یہاں پہ یونیک کھانا مل رہا ہے یہ ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا تو آئی تنگ کہ یہ بہت بڑا ایک اچھا انیشیٹیو ہے کہ ہر اچھا کھانا ہر صاف سترہ کھانا وہ لوگوں کو یہاں مل رہا ہے تو اس سے بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو میڈل کلاس فیمیلی سے بھی ہیں سفید پوچ بھی ہیں لیکن ان کے اتنا اچھا کھانا نہیں پروائیڈ ہوتا ہے کیونکہ مہنگائی ہے ہر چیز کا خیال لگنا ہے لوگوں کو اپنی فیمیلیز کا لیکن جس طرح زفر بھائی جس طرح سے کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں آئی تنگ ان کی پوری ٹیم کو جی ڈی سی کو سلیود ہے اور آپ دیکھیں اس میں یہ بھی کہ بغیر کسی شرموں اس میں فیمیلیز بڑی بڑی دور سے لوگ آ رہے ہیں اور یہ کتنی اچھی بات ہے کہ رہنک کا ایک سمہ ہے کہ لگ رہا ہے واقعی میں دور پرس رہے ہیں سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ماشاءاللہ کسی کو بھی کسی سے کوئی ایسا فرق نہیں ہے نظر آرہا سب ایک ہو کے بیٹے میں چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو تو یہ فرق ہی ختم کر دیا رہنک پاپس آگئی ایک دوسرے سے لوگ مل کے بیٹے ہوئے ہیں کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ تم اردو زبان بولتے ہو تم سندھی بولتے ہو تم پڑھان بولتے ہو تو یہ میسیج تو زفر بھائی کی طرف سے گیا ہے لوگوں کو اس کو لوگوں نے اڈاپٹ کیا ہے جو کہ ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا مسئل ہے کہ ہم نے زبانوں میں فرق لے کے بیٹے ہوئے تھے رنگ نسل میں بیٹے ہوئے تھے فرقوں میں لے کے بیٹے ہوئے تھے تو اس چیز کو سب ختم کیا ہوا تھا تو الحمدللہ بہت زباز کام کر رہا ہے بہت شکریہ نومان آپ کا آپ نے بہت اچھا بولا کہ یہاں اس وقت رنگ نسل کا فرق جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس وقت بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں آئیے مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اس بارے میں وہ لوگ دیکھتے ہیں ان کو جی اس وقت ہمارے ساتھ کاشف موجود ہیں آئیے جانتے ہیں ان سے کہ یہ جو اس وقت اتنا بڑا مجمع ہیں باہر جو کہ سہری کے لیے آئے وے ہیں اس ٹائم پر اور بہت رونک کا سما ہے تو وہ کیا اس بارے میں بولے گے کیسا لگا سار آپ کو یہاں پر آتے ہیں جی میرا آج سیکنڈ وزید ہے اور جب میں پرسو آیا تھا تو آئی وز نوٹ ایکسپیکٹنگ کہ یہاں پر اتنا بڑا کراؤڈ ہوگا کچھ بڑا ڈائی وزنگ جوب اور یہ خدمت کر رہے ہیں سہری افتار ڈائیلیسز ایمبولینسز بڑا ڈائیورسیفائیٹ آئی شیارٹی بیس ان کا کام ہے یہ تو یہ آئی آئی بہت ہی کیا کہتے ہیں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں بہت کم ایج میں اور اتنا تیزی سے نام آگے بھر جانا ان کی خدمات اتنی زیادہ ہیں جی کیونکہ بلکل نیک نیتی سے کر رہے ہیں اور لوگوں کا ان کے اوپر ٹرسٹ ہے تو صرف کراچی نہیں پورے پاکستان اور آئی بلیف کہ شاید اوورسیز سے بھی لوگ ان کو کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں ڈونیٹ کر رہے ہیں اور ان کی جو سنسیریٹی لائلٹی ہے وہ ان کے چہرے پہ بھی نظر آتی ہے ان کی باتشیت پہ بھی نظر آتی ہے اور وہ جو ڈیمان کرتے ہیں پور کانٹریبیوشن ڈونیشن اس میں بڑا ایک اپنا پن سچائی مانداری نظر آتی ہے اور وہ ڈیلیور کرتے ہیں وہ ڈیلیور کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا اور ایک چیز اور کہ رمضان کا جو ایک پہلے مہینہ ہوا کرتا تھا اور ابھی بھی ماشاءاللہ سے ہے کہ اس میں رونک ہو جاتی تھی یہ سہری کا وقت ایک رونک والا تو وہ تھوڑا سا ٹائم پیچھے ہو گیا تھا لیکن اب جیسے جیسے وقت چلی پڑا لیکن کراچی تو مشہوری روشنیوں کے شہر ہے اور یہ روشنیاں کچھ سالوں سے مدہم پڑ گئی بھی تھی تو اس کا کریڈیٹ میں سمجھتا ہوں زفر بھائی کو جاتا ہے کہ وہ کراچی کی روشنیاں واپس لے کے آئے ہیں آپ دیکھیں پاکستان کا میں نہیں سمجھتا کوئی اور شہر ہو جو رات کے دو تین چار صبح سہری تک اس طرح سے روشن ہو بہت شکریہ آپ کے سر بہت شکریہ تینکیو سو مچ اس وقت انہوں نے اپنے ویوز دیئے کہ بہترین طریقے سے کام کیا جا رہا ہے یہاں پر اور ہر آنے والے جو لوگ ہیں وہ دعا ہی دیکھا جا رہے ہیں کہ سہری اتنے سے اتنے اچھے سے انتظام کے اتنا بڑا مجمع ہے اتنا بڑا کراؤڈ ہے اور اس وقت لوگ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں ہم بھائی صاحب کو دکھاتے ہوئے آئے ہیں اور ابھی بھی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھانے کا سلسلہ جو ہے وہ تھالوں میں نکل رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں تھال جو ہے وہ نکالی جا رہی ہیں اور یہ بہت ہی سسٹم سے کرایا جا رہا ہے اور اس میں تین سو سے زیادہ جی ڈی سی کے جو خدمت گزار ہیں جو لوگوں کے لئے خدمت کر رہے ہیں یہاں پر سہری کا اتمام کر رہے ہیں لوگوں کو آگے یہ کھانا کھلا رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے اور بے انتہا سواب کا کام ہے رسول کا قول ہے کہ ایک روزہ دھار کو روزہ افتار کرانا چہنم کی آگ کو کم کرنا ہے تو یہ بلکل بہت بڑا کام ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں اس وقت سہری کے لئے موجود ہیں اور تیاری کی جا رہے ہیں یہ فٹہ فٹ یہاں کھانا لگایا جا رہا ہے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرح کے لوگ اس وقت فیملیز یہاں موجود ہیں اور بے انتہا خوبصورتی کے ساتھ اس پوری جگہ کو سجایا گیا ہے اور روشنی اس وقت ہر طرف روشن کیا گیا ہے اس جگہ کو اور لوگ بہت اتمنان سے بیٹھے ہیں کیونکہ جو بھی آ رہا ہے اسے پتہ ہے کہ ہم یہاں سے سہری کر کے ہی جائیں گے کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں سہری کا اتمام ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہمیں آج سہری نہیں ملی جی جی اس وقت ہمارے ساتھ دومان شیخ صاحب موجود ہیں جو کہ جن کا تعلق سینجی کے ایک بہت سینجی کلپ کے اس سے بہت تعلق ہے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آج ان کو یہاں پر آکے جب یہ آئے ہیں تو انہیں کیسا لگ رہا ہے سر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے تو ہم گریب اور مرہ کرتے ہیں بہت کچھ ہوئی ہے میں بھی مرہ کرنا چاہوں ماشاءاللہ میں بھی انشاءاللہ سہری کروں گا سینجی کلپ سے انشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ آپ پہلی رفعہ ہیں ہاں پہلی سہری پہ میں پہلی بہا ہوں ابھی میرے دوست سینجی کلپ سے انشاءاللہ انشاءاللہ کیسا لگا آپ کو کہ اتنے سارے ہزاروں کا مجبعہ ہیں اور سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے بہت کشی ہوئی ہے بہت لوگ اچھے لگے لوگ آ رہے ہیں سرگل ہیں سباب پک آمیں اور جو جو لوگوں سرگل نہیں جی ٹی سی میں آئے جی ٹی سو سلام تھے اور دیکھیں نا اس میں اتنا بڑا انتظام ہے کہ ہر بندے کو پتا ہے کہ ہمیں یہاں سب کھا کے جانا ہے ہمیں ہمیں ایسا نہیں بھائی تو لوگوں تو بھو کامیچ ہوئیں گے لوگوں تو کھڑاتے بیٹھیں گے انہیں بہت کشی ہوئی ہے لوگ اچھے لوگ بھی آتے ہیں بٹے بھی سے لوگ بھی نہیں آتے ہیں انہیں بہت کشی ہوئی ہے تینکیو بہت شکریہ آپ نے بتا رہے ہیں کہ بہت خوشی ہوئی ہے انہیں اور آئیے اندر ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ کوئی اس پہ ہمیں اسلام علیکم بہت آپ خوبصورت پڑھ رہے تھے اور آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ جو اتنا بڑا کام ہو رہا ہے سہری کا اور افطار کا اس پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں تو آپ کا کیا اس پہ بھی ہوئے ہیں سب سے پہلے میں کہوں گا کہ جس عقیدے سے میں تعلق رکھتا ہوں صوفی نظام درگہ نظام الدین اولیاء کے گدی نچینوں میں ہوں اور حضرت باہ وفرید شکر رحمت اللہ علیہ کی صاحب زادی اولادوں اور رشتے میں خواجہ سن نظامی صاحب میرے دادا ہوتے ہیں تو جو ہمارے مشایقین چشت کا ایک طریق تھا کہ بلا رنگ و نسل بلا رنگ و مدہب مخلوق کی خدمت کرنا اور بھوکے کو کھانا آپ کسی بھی بزرگ اولیاء اللہ کو اٹھا لیں ان کی تاریخ سے ونہ حیات آپ پڑھیں تو وہاں پر لنگا رہے صبح سے شام تک اور یہ سب آتا ہے دستر خان امام حسن علیہ السلام یہ اس دستر خان سے ان بزرگوں کو در علی سے یہ بھی در سیدہ سے یہ خیرات ملی ہے اور آج تک جو ان کے مریدین ہیں مدوصلین محبین وہ بے بہال انگر کر رہے ہیں آج چیز ہمیں ایک سوچتے تھے جو چیز ہمیں ایک سوچتے تھے کہ یہاں جی ڈی سی والے زفر عباس بھائی اور سب کچ جس طریقے کی یہ بات نہیں کرتے تھے کہ پچاس ڈائلے سے سینڈر پھر اتنی بڑی قربانی ایک آٹھ سے نو سال سے وابستہ ہوں ان کے پروگاموں میں میں آتا ہوں اور اپنے اٹھارہ سے بائیس سالہ دور میں ریڈیو ٹیلیوزن پر میری جو بجائے شورج شعبہ اینات خانی اور رولامہ مشاہد سے تعلق تو اس میں عملی طور پر اتحاد بین المذاہب پر جو ہم نے حملی نمونہ جو پیش کیا جاتا ہے وہ ملاد مصطفیٰ جو کانفرنس یہاں ہوتی ہے جس میں تمام مسالک تمام مذاہب کے لوگ شریک ہوتے ہیں اور مزے کی بات آپ کو میں بات بتاؤں پہلی دفعہ جانور پر جو چھری پھیری ہے میں نے وہ بھی جی ڈی سی میں ہی آگئے ان کے مرکز جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے اس میں یہ شرف اور پہلی دفعہ اوٹ بھی نہر جو ابھی گزشتہ بغریت گزری اس میں یہ شرف مجھ آسل ہوا اوٹ بھی نہر اور جو بزرگوں کا ایک طریق تھا وہ طریقی آنہ در آرہا ہے بلا رنگو نسل یہ دسترخان امام حسن سے جو ان کو مل رہا ہے اس پیس کو عام کر رہے ہیں بلا رنگو نسل کھلا رہے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ جو آنے والے ہیں ہمیں محبت کہ زفر عباس صاحب ان کے ٹیم اور جتنے ان کے محبین ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ورکرز وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں وہ کسی کا یہاں پر مذہب عقیدہ مسلک نہیں پوچھ رہا ہے یہ میں نے جو دیکھا ہے میں وہ بے بات کر رہا ہوں تو اللہ باگ ان کی توفیقات میں اضافہ دے اور جس طریقے سے آپ بھی ایک خدمت سر انجام یہ دے رہے ہیں کہ لوگوں اپنینیل لے رہے ہیں کہ کیا سوچ رکھتے ہیں یہاں پر کیا کرتے ہیں یہاں پر آکے کچھ بولیں اور پیچھے کچھ بولیں تو یہ بہترین کام ہے کہ آپ ریکارڈ کر رہے ہیں میں چاہوں گا آخر میں آپ اپنا بات ختم کریں اور جو ابھی آپ پڑھ رہے تھے سوڑا سب ہوگی ہاں پر اس پر بھی ریکارڈ کر رہا دیں آؤ کرے ہم حیدر کررار کی باتیں لج پال کی باتیں چھوڑیں گے نہ ہم حیدر کررار کی باتیں لج پال کی باتیں ہوں حضرت طالب کے پریوار کی باتیں لج پال کی باتیں اعلان لا فتح سے ہوا ہے یہی ظاہر کفار پہ قاہر سبحان اللہ بہت خوبصورت ہے آپ کی ادائیگی بہت خوبصورت ہے آپ کی باتیں یہ سب خطا ہے درے سیدہ سے بہت خوبصورت ہے جو کچھ ملتا ہے سچا اور خرا ملتا ہے سبحان اللہ سب خوبصورت ہے سب خوبصورت ہے آباد رہی آپ اسی طرح دیوٹیے کرتے رہے ہماری دعایں آپ کے لئے خائم ٹیوی کا بہت خوبصورت ہے کہ انہوں نے نادچیز کا اپینین لیا بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے سر آپ مجھے اپنا نمبر دے نا سر آپ کی انسان وائرل بھی کریں گے شاید بھی دیکھیں گے بھی ڈائلیسز ایک بہت مشکل عمل ہے 15,000 روپے پہ ایک ڈائلیسز ہفتے میں 3 ڈائلیسز کوئی کیسے گنا سکتا ہے 45,000 روپے موکے میں کیا ہم نے ایک میگا پروجیکٹ ڈائلان کیا کنارچی کی ہر آبادی میں ایک ڈائلیسز سیکٹر 50 ڈائلیسز سیکٹر کنار ہے لیاکتہ بات میں بڑھ گیا ہے ڈائلیسز ہو رہا ہے اسلام علیکم آپ ایم ٹی وی کینیڈا سے مطالق ہے اور اس وقت ہم یہ سہری کے اس پروگرام میں آئے ہوئے تو آپ بتائیے کیا کہتے ہیں اتنا جو بڑی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں اور سہری کر رہے ہیں تو کیسا کام ہے گئے ماشاہ جی اسلام علیکم پہلے تو سب کو میری طرف سے میں آپ سے to be honest with you میں نے آج تک ایسا انتظام پہلے نہیں دیکھا صحیح بات ہے کہ اتنا manage جس طرح میں میں کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوں آپ کے سامنے this is a first time for me اور اللہ تعالیٰ نہ کچھ لوگوں کو یہ صلاحیت دیتا ہے اور چنتا ہے کچھ لوگ قوم کی حدمت کے لیے اپنے مخلوق کی حدمت کے لیے یہ ذریعے بنتے ہیں تو زفر بھائی is one of them to be honest this is my first meeting with zafir بھائی so i'm really impressed mashallah کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے اور انت حمت دے کہ وہ آپ خریبوں کا پیٹ بڑتے رہیں لوگوں کی مدد کرتے رہیں اور اسی طرح ہم ان کے ساتھ چلتے رہیں تو ہم لوگ جو صلاحیت ماند ہیں وہ ان کے ساتھ چلیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں لوگوں کو میسیج نہیں دیں گے کہ آئیں اور اس میں اس طرح کا کام کریں کیوں کیونکہ لوگوں پر بہت بہت پیسہ ہے لیکن ان کے پاس یہ ذرائع نہیں ہوتے کہ اس طرح لوگوں کی بدل سے سکتے ہیں پیسہ تو لوگوں کے پاس بہت ہے مگر دل ہونا بھی دل ہونا چاہیے تمہین بات دل کی ہے دل ہوگا تو پھر کام ہوگا دل نہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا تو آپ کو جو رونک کلاچی کی مشہور تھی کہ روشنیوں کو شہر کرانا تھا تو اب یہاں آگی کیسا لگتا آپ کو سٹی آف لائٹ سٹی آف لائٹ سٹی آف لائٹ دوہ یہی ہے پروردگار علم سے کہ اس مہینے کے صدقے اور ان سہریوں کے صدقے ہماری ان خوشیوں کو اسی طرح قائم رکھے اور یہ اسی طرح جگمگاتا رہے کراچی کو نظر نہ لگے کسی چیز کسی کی تو آپ کا بہت شکریہ ہے سر تینکیو سو مچ تو کیسا آپ کو لگتا ہے ایک بارے میں آپ نے تاثرہ دیں جی اس وقت ہم موجود ہیں قائم ٹی وی کی جانب سے یہ سہری جو یہاں پر سہری ٹرانسپیشن چل رہی ہے تو اس وقت ہم جی ڈی سی کے اس سہری اس میں نمائش شورنگی پر آئے ہیں ہمیں اس وقت موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پر آ کر اسلام علیکم میں ہوں فراز فارو کی بہت خوشی ہوتی ہے یہ میں بھی یہی دکھا رہا تھا کہ یہ سارے جو کھانے یہاں پر ہیں یہ تقسیم ہو رہے ہیں لوگوں کے لئے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لئے اور پھر ایسی کاوش کو اللہ تعالیٰ کیسے روکے گا پھر چاہے کوئی بھی قوت آ کے روکے یہ نہیں روک سکتی ہے کیونکہ آپ یہ اللہ رب العزت کی جو صفاتیں ہیں ان میں سے ایک صفات پر آپ کام کر رہے ہیں تو اس کی مدد پھر آسمان سے ہی آئے گی بھائی کئی اور سے تو نہیں آئے گی اور خوشی ہوتی ہے وہ لوگ جو محروم ہیں بلکل اور میں کہا ہوں محروم بھی نہیں ہے پھر بھی خوشی سے کھانے آتے ہیں بہت دور سے لوگ یہاں آ رہے ہیں بہت دور سے آتے ہیں کہ ہم آئیں یہاں سے کھائیں اور دعائیں لے کے جائیں اور دعائیں دے کے جائیں سب سے بڑی چیز یہ ہے بے شکت یہ ایک ایسا نظام ہے جیسے کہیں آپ جاپ کرتے ہو اور اس گھر کے اندر یہ وہ چیز ہے یہ سمندر ہے جی دریہ ہے سب کی دعاؤں کے ذریعے یہ پھیلتا جا رہا ہے پھیلتا جا رہا ہے اور ہماری دعائیں ہیں یہ کبھی رکے نہ بے شکت کیونکہ یہ اللہ والا کام ہے اور اللہ والے کام پہ اللہ والوں ہی کو اللہ جوڑتا ہے ورنہ آپ کی نظر میں اور آپ کے پاس بھی ایسے کئی لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے ان سے محروم رکھا ہوا ہے میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور ان سب کو اس کاوشوں پہ لگائے اس محنت پہ لگائے تاکہ ہم انسانیت کے لئے کام کر سکیں انسانیت بہت بڑا مذہب ہے جس کے لئے ہمیں پیچھے نہیں اٹنا چاہیے پورے ملک میں پوری دنیا میں ہم پیغام پہنچائیں کہ ہمیں مسلمانوں کو جو آپ لوگوں نے لیبل دیا ہوئے نا ٹیرریسٹ یا اور ٹائٹلز دیئے میں ہم وہ نہیں ہیں ہم وہ سیم عزت وہ سیم وقع ڈیزرف کرتے ہیں الحمدللہ جو ایک عام انسان کو ویسٹن دنیا میں موجود لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ہم بھی وہی لوگ ہیں اور آپ ہمارے پاس تو آؤ اور ہم سے آکے دیکھو جس مذہب میں وضو کا پانی بھی کم اور احتیاس سے خرچ کرنے کو کہے وہ خون کیسے بھائے گا جناب تو ہم تو محبت باتنے والے لوگ ہیں بے شک بے شک ایسا ہی ہے یہ تنواروں سے نہیں پھیلا ہے یہ محبتوں سے پھیلا ہے مرکل ایسا ہے اچھا رونک کے بارے میں کیا کہیں گے جو کراچی کے ایک زمانے میں رونک خب مشہور تھا تو یہاں آگے کیسے لگا اس رونک کو نور پنظر کیسے لگا سر کراچی تو دل والوں کی شہر ہے میں آپ کو یہ بتا ہوں دل والے یہاں رہتے ہیں آپ کو یہاں پہ آدھی رات میں آپ کی گاڑی خراب ہو جائے تو آپ کے پاس چھے بائی کے آ جاتی ہیں گاڑیاں رک جاتی ہیں آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے درون اور بیرونی طاقتوں کی کوشش تھی کہ اس کو ویرانہ بنایا جا سکے لیکن نہیں بنا سکتے ہیں جب دلوں میں محبت ہے اور جذبہ ہے اور عظم ہے تو یہ کبھی نہیں رکے گا کاروان اور یہ رونک بکھیر دی ہے جی ڈی سی نے یہ کوششیں جس طرح سے شروع کیا تھا ہو سکتا ہے ایک ٹیبل سے شروع کیا ہو آج لاکھوں ٹیبلیں لگیویں ہیں سجیویں ہیں اور لوگ یہاں پہ آتے ہیں مل کے جاتے ہیں دعائیں دے کے جاتے ہیں کھا کے جاتے ہیں بے شک تو خوبصورتی ہر جگہ ہے سر بغیر کسی شرمہات کے لوگ یہاں آ رہے ہیں چاہے روز ہی آ رہے ہوں گے لیکن وہ خوشی سے آ رہے ہیں بے شک کہ ہم یہاں سے کھا کر جائیں گے بے شک ایسا ہی ہے اور سر ایسا ہی ہونا چاہیے میں ایک چھوٹی سی اس کے اندر ایک فلوسفی کہتے ہیں وہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ تم نے روزہ رکھا نماز پڑھی زکاة دی فطرہ دیا حش کیا یہ اللہ کے سوالاتیں میرے بھائیوں جو اللہ ہی کرے تو اچھا لگے گا ہم انسان کے مطابق ہمیں انسانوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے تمہیں کسی چیز کی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے تو وہ سوال کرو جو اللہ اللہ کے سوالات جو اللہ کے لیے وہ اللہ پہ شوڑو جو تمہاری طرف سے اللہ نے تمہیں تابع کیا ہے اس پہ فوکس کرو گے تو ہر چیز آسان ہو جائے گی ہر چیز کلیر ہو جائے گی بہت اچھا میسیج دیا آپ نے کہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور یہ رمضان کا مہینہ بھی چھوٹی سی نیکی بھی آپ کو بہت بڑا عجر و سواف کا منظر تک پہنچا کیا ہے اور میں تو کہتا ہوں آپ کی نیت دونی چاہیے بینہ رمضان رمضان کے علاوہ بھی بہت سے مہینے ہیں آپ اس میں ایک ایک لمحہ نیکی تو کریں یہاں سے سکون ملتا ہے یہ مہینے کو پریکٹس دیا گیا اور اس کو آگے جاری رہنا چاہیے یہ یہاں سے سکون ملتا ہے بے شک آپ جب ضمیر سے پختہ ہوتے ہیں نا کریکٹر جب آپ کا اچھا ہوتا ہے تو آپ ہر چیز میں آگے جاتے ہیں سر بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ بے انتہا خوبصورت آپ نے میسیج دیا اور یہ کام ہونا چاہیے اور اور لوگوں کو بھی اس میں آگے بڑھنا چاہیے یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے اور آئیے چلتے ہیں مزید اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں اس بارے میں وہ ہمارے ساتھ اس وقت حسان موجود ہے آئیے جانتے ہیں ان سے کہ یہ جو جی ڈی سی کی جانب سے یہ سہری کے انتظامات ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں کیسا لگا آپ کو one of the greatest initiative I've ever came across knowing بہت کمال کا کام کر رہے ہیں جتنے الفاظ استعمال کا روک کم ہے کیونکہ ہم نے تو سنایا اور سنسن کے بڑے ہوئے ہیں کہ آسانیاں پیدا کریں آسانیاں ہوں گی اور یہ اللہ کے نیک بندوں کے حصے میں یہ کام آتا ہے آگے در رز باتو رز بڑے گا جو چیز آپ میں بس کام ہے وہ باتنا شروع کر وہ بڑھنا چروع ہو جاتی ہے پیشک پیشک اور حقوق اللہ بات کے کوئی اتنے سارے فوائد ہیں اللہ میاں کو اتنا پسند ہے یہ عمل جو زفرباز بھائی کر رہے ہیں اللہ میاں ان کو اس کابشوں میں کامیاب کریں اور ہماری دعا ہے اور ہماری اپنی کوشش بھی یہ ہونی چاہیے کہ دیکھیں یہ ہمارے لئے ایک سیکھ ہے جو کچھ ہو رہا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی ایسے ہی اپنے آس پڑوز قریب جاننے پچاننے والوں میں آسانیاں کرنی چاہیے ہیں تو اللہ میاں ہم سب کو یہ توفیق دیں یہ ایک عمل ہے جس عمل کو ہمیں سیکھنا ہے اپنی زندگی میں اپنانا ہے ڈاٹ کرنا ہے اور اسے آگے مزید بڑھانا ہے تو جتنے لوگ بھی اس فورم پہ جڑ رہے ہیں آ رہے ہیں خدارہ وہ اپنے آس پڑوز میں بھی ایک زفر عباس کی طرح اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالیں اور آگے بڑھیں اور اس طرح سے آہستہ سے انشاءاللہ گلوبلی یہ بات نکلے گی ملک کی بات ہے یہ گھر جیسا ہے آپ سب اپنا خیال کریں سب اپنے آس پڑوز کا خیال کریں یہ ایک حقوقلی بات ہے بس میں یہی کہتا ہوں تو اللہ میاں آسانی کرتا رہے گا تو یہ جو رونک ہے اس وقت کہتے ہیں رمضان کا مہینہ نور برس رہا ہے اب یہ دن بڑھتے جارہے ہیں تیزی سے آگے کی طرف جارہے ہیں تو یہ منظر دیکھ کر آپ کیسا دل کو لگا اس وقت بھاجان میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے اپنے والدائن اب اس دنیا میں نہیں رہے تو جب وہ چلے گئے آمین آمین جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد مجھے پتا لگا کہ کون ہے اپنا تو یہی سب اپنے ہیں اور آج میں اپنوں کے درمیان کھڑا ہوں میں بھی آپ لوگوں میں سوٹ کے آیا وہ انسان ہوں تو بڑا بڑا اچھا سماح ہے یہ اپنے لوگوں کی بات کچھ اور ہے اور اتنا کارے خیر والا کام ہو رہا ہے اللہ میاں ہم سب کو اتوفیق دیکھیں بہت شکریہ بہت اچھا میسیج دیا آپ نے تینکی سو بچ بہت اچھا میسیج دیا انہوں نے کہ ایسا کام ہوتا رہنا چاہیے اور ہر گلی محلے میں ایک زفر ہونا چاہیے جو خیال کرے اپنے اعتراف کے لوگوں کا کہ کسی چیز سے کسی کو پریشانی نہ ہو بہت شکریہ چودوی سہری ہے نا اسلام علیکم آج ہم پھر سے موجود ہیں جی ڈی سی سہری کے اندر جو کہ آج ایک چودوی سہری ہے اور کواب جیس کی طرف سے یہ سہری اناؤنس کی گئی تھی اور آلموسٹ یہ سہری ختم اختتام کی طرف ہے ہمارے ساتھ ہمارے دوست موجود ہیں آئیے ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں کہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آج آپ یہاں آئے آپ نے سہری کی تو کس طرح کا محول دیکھا آپ نے جی ڈی سی کے اس سہری کے پرگرام کے اندر بسیکلی میں ہر سال زفر بھائی کے ساتھ آتا ہے پرگرام سہری کر رہا ہے ماشاء اللہ ساتھ سے آٹھ ہزار تھال کے قریب ہم ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں اور ابھی بھی مزید سنسلہ جا رہی ہے ابھی جو مجھے ایک رش نظر آ رہا ہے ابھی کچھ لوگ اسٹل یہاں پر موجود ہیں تو کیا یہ پیدر پی کوئی پرگرام ہوتا ہے یا فرسٹ ٹائم ہی سرونگ ہوتی ہے نہیں فرسٹ ٹائم ہوتی ہے باقی جس کو ریڈ ہوتی ہے اس کو دوبارہ دیتے رہتا ہے کنٹیلیوٹ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس پرگرام کے حوالے سے سہری کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے جی ڈی سی کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے بس پورے پاکستان کے لیے مذہب نسل ہر کوئی فرقے کے لحاظ سے ہر کسی کے ایک دوسری کی محبت کا بغام ہے کہ سب ایک ساتھ دڑھ کے سہری کر رہے ہیں اور کوئی کسی کا مذہب فرقہ وغیرہ نہیں پہنچ رہے ہیں بہت شکریہ بہت خوبصورت بات کی کہ اس میں کوئی مذہب کوئی فرقہ اور کوئی اس طرح کی چیز انکلوڈ نہیں ہے یہ ایک عوامی سہری ہے اور اس میں ہر کوئی انسان آکے پیٹ بھر کے سیر ہو کے سہری کرتا ہے آئیے ہم مزید لوگوں سے بھی گفتگو کرتے ہیں ہمارے سال اس وقت ایک اور ہمارے دوست اور ہمارے بزرگ موجود ہیں بزرگ کا برہ تو نہیں مانا ہمارے دوست موجود ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آج کی سہری کو ان لوگوں نے کس طرح سے انجوائی کیا اور جی اسلام علیکم سر آپ دیڈی سی کے اس سے سہری پوریام میں آئے ہیں اور آج آپ نے سہری کی تو آپ نے کیا انتظامات دیکھے اور کیا انجوائیمنٹ کیا بہت ماشاءاللہ جو آپ نے زفر آباز بھائی کے جو پورا میں سہری پورام کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ہزاروں لوگوں کا پورام تھا بہترین سہری نے یہ کیا تھا تمام تیس ہزار کا بہترین تو تیس ہزار کا مجمع کو پوراوٹ کرسطہ مینج کیا ہے ماشاءاللہ امیزنگ بہت اچھا رہا مجمع تو بہت اچھا رہا اور ماشاءاللہ اچھی سہری رہی ہے آج آپ فرس ٹیم آئے ہیں سہری کے اندر نہیں میں سیکنڈ ٹائم آئے ہوں پہلے ماشاءاللہ سیکنڈ ٹائم آئے تو آپ کو انتظامات کیا سے لگ رہے ہیں بہت اچھا مینجمنٹ کیونکہ میں نے اس طرح جس طرح کیا ہے سب سے بہترین کیونکہ سب سے بہترین کیونکہ سب سے بہترین جس طرح صرف کر رہے ہیں سہری کو اچھا اس جی ڈی سی کے پلیٹ ورم پر کھڑے ہوگے آپ میسیج کیا جانا چاہیں گے کہ اس سہری کو کس طرح سے مزید انکریز کیا جائے اور ہمارے ابھی دیکھیں سب سے بڑا سہری کا جب پرورام ہو رہا ہے یہ کراچی میں ہو رہا ہے اس فقط اس کے علاوہ اور بھی جو ہمارے شہریں ادھر بھی پرورامز ہیں تو آپ کی طرف سے کیا میسیج ہوگا آپ یہ کہنا ہے کراچی کے علاوہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کی طرف سے کیا میسیج ہوگا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں جی ڈی سی کے ساتھ یہ بالکل میں تو یہ کہوں گا کہ جیس طرح سائیوے سربت اور سائیوے سربت ہمارے جیسے ہزاروں ہیں ماشاءاللہ جو ابھی اس میں پارٹسیمنٹ کر رہے ہیں زفر بھائی کے تو اور لوگ چاہیے کہ ان کے ساتھ پارٹسیمنٹ کریں نہ کر سکیں تو وہ دوسروں جو اور غریب لوگوں ہیں جو عید کی عید کی مطلب ان کے کپڑوں کے لیے یا دوسری چیزوں کے لیے وہ ان کے خود غریبوں کو پہنچیں اور ان کو سرف کریں جو بھی ہے نا تاکہ زیادہ ساتھ لوگ بیچارے عید کے رمضان میں عید میں وہ سائیزیا ہو سکے عید اپنی اچھی جیسے ابھی اعلان کیا گیا تھا بچہ پارٹی بہت اچھا دیکھیں جب پچھے پارٹی والے نے اپنے حساب سے تو بہت اچھا بریش کیا تھا لیکن ہمارے کوئی لوگوں نے ظاہر ہے اس کو میس کلکولیٹ کرتے ہیں ہمیں میس وہ کرتے ہیں اس کو جیسے فارم بیچ رہے تھے میں نے خود دیکھا ٹی وی پہ کہ غلط ہے کہ لوگ یہ دیکھیں ان پیچ کرنے جائیے کہ بھائی آپ اس کو خود دیکھیں نہ کہ اس کو غلط محصد کریں اب ایسے لوگ میں آگے تھے جو ان کو ڈیزارو نہیں کرتے ہیں بہت شکریہ بہت اچھا میسیج دیا کہ آپ اس طرح کے لوگ جو ڈیزارو کرتے ہیں ان کو ہم یہ فیسیلیٹیٹ جو جو جی ڈی سی کی طرف سے دیا جا رہا ہے بچہ پارٹی کی طرف سے دیا رہا ہے وہ لوگ آگے آئے جو اس کے حق دار ہیں نہ کہ وہ جو ویل سی شکریہ ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے دوست موجود ہیں جو اس فقط سیری کر کے جا رہے ہیں ان سے بھی گھتے ہیں کہ آج کی سیری کو آپ نے کس طرح سے انجوائے کیا اور جو انتظامات آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ نے کیا ایمکرویمنٹ دیکھی مزید ماشاءاللہ بھائی زفر عباد بھائی نے جو جیڈی سی کے بلیٹ فارم سے جو یہ سہری اور تاریخہ جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا یہ بہت زبردست اور بہت مزہ آیا بہت انجوائے کیا اور بس دعائیں نکل رہی ہیں دل سے زفر عباد بھائی کے لیے جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا اس سالہ سال سے اس کو یہ مزید اور کئی گناہ زیادہ اس کو آگے بڑھائیں ان کے ساتھ اسی طرح لوگ چھوڑتے رہے ہیں اور اسی طرح سے سلسلہ سلسلہ آپ نے سیر ہوگے سہری کی کوئی اس طرح کی کوئی الحمدل ملا پیٹ بھرا بہت شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے ماشاء اللہ جو بھار کی طرف جا رہا ہے بہت خوش خورم ہوتا کہ پیٹ بھر کے میں نے سہری کی تو یہاں کے انتظامات دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کو پر سہری کرنے کا ٹائم بھی مل رہا ہے اور ان کو کھانا بھی دیا جا رہا ہے کہ وہ پروپر سہری کر سکے ہمارے ساتھ مجید مجید ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے بھائی موجود ہیں جو اس وقت بچے کو گود میں لیو ہیں اور پتہ نہیں سہری کا ویڈ کر رہے یا کر چکے اسلام علیکم سلام سہری کر چکے آپ تو کس طرح کی انتظام دیکھ رہے ہیں اور کس طرح کی سہری آپ نے کی ماشاء اللہ بہت 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 اچھا میسیج بہت اچھا میسیج بہت شکریہ سر ہمارے بھائی موجود ہیں جو اس وقت لگتا ہے چائے بھی آئے ہیں اور سہری کر چکے ہیں السلام علیکم مالک السلام کیسی آپ نے سہری انجوائے کی اور انتظام کی سہری بھوٹی اڑھا کہ بھوکے مر بھوکے سہری ہر سہری کھائے بھوٹی نہیں ملی ملی چاہ پوش خوش لگ شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شابش والنڈیئرز یار بھائی آفیس پہ ملیئے گا میں آپ سے آفیس پہ ملوں میں آپ کو مسئلہ بھی ہلکی ہے ہمارے ساتھ ہمارے دو خوبصورت دوست موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے آج کی سیری کو کس طرح انجوائے گا اسلام علیکم سر اسلام کیسے آپ ٹھیک ٹا آگئے ہیں آپ اس وقت اندر سے آ رہے ہیں تو یقیناً سیری کر کے آ رہے ہیں تو کس طرح کی آپ نے آج سیری انجوائے کی اور آپ کو انتظامات کیسے لگیا آج ایڈی سیو بہت بہترین اور زبردست انتظامات ہے کہ ایک گریب شخص ہو یا امر شخص ہو کوئی بھی یہاں پر آکے بہترین قسم کھانا 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 سکتا ہے اور بہت مزہ آیا بہت خوش ہوئی کہ فیملی کا ایک گیترین کا محور جیسا ملا ہوئے بہت بہترین مزہ آیا مکمل طور پر ایک سفر میں بیٹھے نظر آیا بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے میں تو فرس ٹائم آیا ہوں ایسے میں گھروں میں کرتا ہوں آپ دوست آئے تھے چلو یہاں پہ آج جاتے ہیں اور ماحول دیکھتے ہوں ماشاءاللہ ماحول یہاں کا بڑا اچھا لگا بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیں سیری کھلائی بہت عزت دی بہت پیاسے نواز اللہ ہمارے دعا ہے کہ اللہ اس کو اور بڑا ہے کوئی میسیج دینا چاہیں گے جس کی جو گنجائز ہے ان کے ساتھ جڑ جائے تاکہ اسی طرح یہ کاروان بڑھتا چلا جائے گا آپ کچھ کہنا چاہیں گے بہت خوبصورت محسیل دیا ہے جس کی جو حیثیت ہے وہ جڑی سی کے ساتھ جڑتا چلا جائے اور اس کاروان کو آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے سر بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا بہت مدہ بھائی جان میری آواز آئی ہمارے ساتھ ایک اور بھائی ہمارے موجود ہیں اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آج کی جی ڈی سی کی سیری کو انہوں نے کس طرح سے انجوائے گا اسلام علیکم سلام آپ آئے سیری کی کس طرح کا انوارمنٹ دیکھا آپ نے اور کس طرح سے سیری کو انجوائے گیا ہم لوگ یہاں فرسٹ رائم آئے اور بہت اچھا مول ملا ہے یہاں فیملیز بغیرہ زیادہ تر آتی ہیں اور جی ڈی سی والا واحد یہ زفر عباس ہماری قراجی میں جتنے بھی شابہ شبولیز بغیرہ بڑے پیمانے پہ گریبوں کے لئے جتنے بھی کام کروا رہے ہیں ابھی تک آگے سے آگے یہی ہے ڈی لیسس کے لئے دیکھیں شابہ 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 شبولیز بغیرہ اس کے بعد گوزدار لوگ کو یہ فرام کر رہا ہے ٹھیک ہے بائکس وغیرہ لکشے وغیرہ اے ٹو زیڈ ابھی بھی آپ دیکھیں اس وقت اگر آپ منخابر بھائی اس طرف دکھائیں کہ ابھی بھی سہری کا ٹائم ختم ہونے والا ہے لیکن یہاں پر لوگ موجود ہیں اور مستقل یہاں پر سہری چل رہی ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کا یہاں پر رش ہے اور کس طرح کے انتدابات ہیں کہ اینڈ تک لوگوں کو یہاں پر سہری سر کی جا رہی ہے سر بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا چود بھی سہری کا اس وقت اختتام ہو چکا ہے اور یہاں سے آلموسٹ لوگ کی جو ایک 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 سٹارٹ ہو چکی ہے ہم آج اس چود بھی سہری پہ ہم نے بھی بہت انجوائے کیا اور لوگوں سے گفتگو بھی کی اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم مزید اس طرح کے پورام ریکارڈ کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہی گا دیکھتے رہیے کائیم ٹی وی